جب تم ان کے پاس واپس جاؤ گے تو تم سے عزل کریں گے تم کہنا کہ عزل مت کرو ہم ہرگز تمہاری بات نہیں مانیں گے اللہ نے ہم کو تمہارے سب حالات بتا دیئے ہیں اور ابھی اللہ اور اس کا رسول تمہارے عمل کو دیکھیں گے پھر تم غائب و حاضر کے جاننے والے کی طرف لوٹائے جاؤ گے تو جو عمل تم کرتے رہے ہو وہ سب تمہیں بتائے گا سیحلقون باللہ لہم اذن قلبتون تلیہم لتعربوا عنہم فاعرضوا عنہم دنهم رجس ونأواهم جہنم جزاء بما كان نكسبون يحلقون لكم لترضو عنہم فان ترضو عنہم فان اللہ لا ينبا عنه قوم الفاسقین الاعراب اشد كبرا ونفاقا واجدر ان لا يعلموا حدود ما انزل الله على رسوله والله عليم حكيم وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَتَّقِلُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ جب تم ان کے پاس لوٹ کر جاؤ گے تو تمہارے روبرو اللہ کی قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے درگزر کرو سو ان کی طرف توجہ نہ دینا یہ ناپاک ہیں اور جو کام یہ کرتے رہی ہیں ان کے بدلے ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے یہ تمہارے آگے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے خوش ہو جاؤ لیکن اگر تم ان سے خوش ہو بھی جاؤ گے تو بھی اللہ نافرمان لوگوں سے خوش نہیں ہوتا دیہاتی لوگ پکے کافر اور پکے منافق ہیں اور ایسے ہیں کہ جو احکام شریعت اللہ نے اپنے رسول پر نازل فرمائے ہیں ان سے واقف ہی نہ ہو پائیں اور اللہ جاننے والا ہے حکمت والا ہے اور بعض دیہاتی ایسے ہیں کہ جو کچھ خرص کرتی ہیں اسے تعوان سمجھتے ہیں اور تمہارے حق میں مسیبتوں کے منتظر ہیں انہی پر بری مسیبت واقع ہو اور اللہ سننے والا ہے جاننے والا ہے ومن الاعراب من يؤمن بالله واليوم الاخر ویتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول وصلوات الرسول الا انها قربة لهم سيدخله الله في رحمته ان اللہ غفور رحیم والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنهم ورضو عن واعد لهم جنات تجری تحتها الانحار خالدین فيها ابدا ذلك الفوج العظیم اور بعض دہاتی ایسے ہیں کہ اللہ پر اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ خرج کرتے ہیں اس کو اللہ کے قرب اور پیغمبر کی دعاؤں کا ذریعہ سمجھتے ہیں دیکھو یہ بات بلا شباہ ان کے لیے موجی و قرب ہے اللہ ان کو انقریب اپنی رحمت میں داخل کرے گا بے شک اللہ بخشنے والا ہے مہربان ہے جن لوگوں نے سبقت کی یعنی سب سے پہلے ایمان لائے مہاجرین میں سے بھی اور انصار میں سے بھی اور جنہوں نے نیکوکاری کے ساتھ ان کی پیروی کی اللہ ان سے خوش ہے اور وہ اللہ سے خوش ہیں اور اس نے ان کے لیے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہر بہرہی ہیں وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے یہی بڑی کامیابی ہے وَمِن مَنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ الْا عَذَابٍ عَظِيمٍ وَآخَوْنَ اَتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَحِّرُهُمْ وَتُزَكِّنْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اور تمہارے گرد و نوا کے بعض دیہاتی بھی منافق ہیں اور بعض مدینے والے بھی نفاق پر اڑے ہوئے ہیں تم انہیں نہیں جانتے ہم جانتے ہیں ہم ان کو دورہ عذاب دیں گے پھر وہ بڑے عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے اور کچھ دوسرے لوگ ہیں کہ اپنے گناہوں کا صاف اقرار کرتے ہیں انہوں نے اچھے اور برے عمال کو ملا جلا دیا تھا قریب ہے کہ اللہ ان پر مہربانی سے توجہ فرمائے بے شک اللہ بخشنے والا ہے مہربان ہے ان کے مال میں سے زکاة قبول کر لو کہ اس سے تم ان کو ظاہر میں بھی پاک اور باطن میں بھی پاکیزہ کرتے ہو اور ان کے حق میں دعائے خیر کرو کہ تمہاری دعا ان کے لیے موجب تسکین ہے اور اللہ سننے والا ہے جاننے والا ہے الم يعلموا ان اللہ هو يقبل التوبة عن عباده ويأبل الصدقات وان اللہ هو التواب الرحیم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَتِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا انتم تعملون وَآخرونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ اِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ اللہ ہی اپنے بندوں سے توبہ قبول فرماتا اور صدقات و خیرات لیتا ہے اور یہ کہ اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا ہے مہربان ہے اور ان سے کہہ دو کہ عمل کیے جاؤ اللہ اور اس کا رسول اور مومن سب تمہارے عمل کو دیکھ لیں گے اور تم غائب و حاضر کے جاننے والے کے طرف لوٹائے جاؤ گے پھر جو کچھ تم کرتے رہے ہو وہ سب تم کو بتا دے گا اور کچھ دوسرے لوگ ہیں جن کا کام اللہ کے حکم پر موقوف ہے چاہے وہ ان کو عذاب دے اور چاہے معاف کر دے اور اللہ جاننے والا ہے حکمت والا ہے وَالَّذِينَ اتَّقَدُوا مَسْتِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلِهُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقوم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتظهروا والله يحب المضحرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أمن أسس بنيانه على شفا جرف انهار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدن قوم الظالمين لا يزان بنيانهم الذين بنوا غريبتا في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم اور ان میں ایسے بھی ہیں جنہوں نے اس غرص سے مسجد بنائی ہے کہ ضرر پہنچائیں اور کفر کریں اور مومنوں میں تفرقہ ڈالیں اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے اس سے پہلے جنگ کر چکے ہیں ان کے لئے گھات کی جگہ بنائی ہیں موسیقی